شہید وطن حیات محمد خان شہد پاوک کے حظمات کو کرج قسیم کریں گے اور اس سال جو برسی ہے اس میں کیا پیغام ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شہید وطن حیات محمد خان شہد پاوک کی اٹھالیسی برسی ہے اور ہم اس مناسبت سے آج ہم نے ختم قرآن کیا اور تیرہ تاریخ کو ہم جو ہر سال ہم درسہ کرتے ہیں ان کی برسی کے اوپر وہ تیرہ فروری کو منقرد کریں گے اس سال ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ اس سے پہلے پیشاور پولیس لائنس میں جو واقعہ ہوا ہے ایک بہت دردناک اور افسوسناک واقعہ ہوا ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اس دفعہ کہ تیرہ فروری کو جو جلسہ ہم کریں گے اس کو ہم جتنے بھی دہشتگردی سے شہید ہوئے ہیں ہمارے صوبے کے ان سب کے نام سے ہم اس جلسے کو منصوب کرنے ہیں اور اپنے اس علاقے میں امن کیے نام سے اس کو منصوب کرنے ہیں اس حوالے سے ہم شہید وطن حیرت محمد خان شہرپاو کی جو قربانی ہیں ان کو بھی سامنے جاگر کریں گے اور ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اور اس صوبے میں امن کے لیے کردار ادا کیا ہے ان کی جدجہت کو بھی جاگر کریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ اختونے نے بہت سے جنازے اٹھا لیے ہیں اختونے نے بہت قربانیاں دے دی ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے یہ آگ جو ہے یہ بجنی چاہیے اور یہاں پہ امن جو ہے وہ صحیح معلومیں آنا چاہیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اور سٹیٹ کی ذمہواری ہے کہ وہ امن دے ہمیں ہم مانگتے نہیں ہیں یہ ہمارا حق ہے ہم چاہتے ہیں کہ امن ہمیں دیا جائے اور اس حوالے سے ہم برسی میں یہ پیغام بھی جو ہے یہاں سے پختونوں کا ایک پیغام جو ہے اسلامباد کے لیے دیکھیں کہ صوبی میں بدنی ہے اور آئی جی پوک کی خانے بھی بھی بتایا کہ میرے پاس اس میں فورسز نہیں ہے اور رسالات میں ممکن نہیں ہے کہ انتخابات ہو سکے تو آپ اس حوال سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے دیکھیں ہم تو آئین کیوں پر یقین رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آئین کے مطابق جو بھی ہو آئین کے مطابق یہ ایک سوال ہے اس میں دو چیزیں آتی ہیں ایک تو سینسز کی بات پی آ رہی ہے یہ بھی ایک حجیب وہ ہے کہ دو اسمیلیوں کا ایک سینسز کی اوپر ہو اور باقی کا دوسرے سینسز ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ اس حوالے سے ہو وہ آئین کے اور قانون کے مطابق پی ڈی ایم کی جو موجودہ حکومت ہے وہ جو مرکزی پارٹی ہے پاکستان مسلملی قنون وہ نہیں چاہتی کہ برورت انتخابات ہو تو ایسے میں آپ بھی قومیوتر پارٹی بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے تو قومیوتر پارٹی کا کیا موقع ہوگا دیکھیں ابھی تک تو یہ کبھی ڈسکس نہیں ہوا میں نے یہ ان سے سنے کہ وہ ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں ابھی تک ایسی کوئی وہ جیازہ تر قیاسرائیاں ہی ہو رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بات سامنے آئے تو اس کے بعد اس کے اوپر کومنٹ کریں سکنٹر شبو یہ بھی بتا دیئے کہ پی ٹی آئی ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جیل برو تحریف شروع کر رہے ہیں دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کارکنان جو ہے نہ جیل جائے تو اس حوالے سے آپ لوگ قومیوتر پارٹی کا کیا موقع ہے کہ آیا کارکنان کو جیل جانا چاہیے یا قائدین کو دیکھیں سیاست میں تو قائدین جو ہے وہ اپنے لیڈرشپ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پہلے قدم اٹھاتے ہیں اس کے بعد پھر اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اب چونکہ پی ٹی آئی کا سارا عمل جو ہے وہ کچھ عجیب سا ہے اور ہمیشہ یوٹرن اور الٹا ہی ان کا سلسلہ چلتا ہے تو اب شاید ان کے اس میں مختلف وہ وہ شاید ورکر سے قرباری شروع کرتے ہیں اور پھر آخر میں جا کے وہ کرتے ہیں یہ اب ان کو ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر واقعی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک کی ایک بڑی جماعت ہیں اور یہاں کی لوگوں کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو چاہیے کہ لیڈرشپ آگے بڑھے اور وہ پہلا قدم لیں اپنے پارڈی آل اپلائٹ کریں گے جس طرح کچھ پارڈی نہیں بہتا ہے کہ ہم سول اپلائٹ کریں گے دیکھیں فیصلہ صاحب ابھی تک اس پر کوئی ڈسکیشن ہوئی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت جو حالات ملکی ہیں وہ ہیں اس میں سیازی پاکیوں کو بیٹھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے ان حالات کے اوپر اور اس کے اوپر اکٹھے مل کر ہی اس کو آگے وہ کرنا چاہیے ہمارے دروازے کھلیں پاچیت کے لیے الائنس کے لیے اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو اس میں ہم مضبط رویہ رکھیں گے لیکن اگر وہ نہ ہوا تو پھر ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں سولو الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں آپ نے کہا کہ یہ پھر قیائے والتا کام کر رہے نا کہتی کچھ ہوا رہے و کرتی کچھ ہوا رہے تو یہ پہلے یہ رونے اور رولانے والی بات کر رہے تھے تو آپ کی جو رو رہے ہیں سوالے سے یہ بھی وہی ہو رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم رولائیں گے آپ کو ضرور رہے ہیں آپ خود اس کا نعزہ کر لیں غیر سے میں ایک بات وہ کرنا چاہتا ہوں یہ ایک جو روشت چلی ہے کہ سیاسی بنیادوں پر مقدمیں بنائیں جائیں گے سیاسی لوگ گرفتار کیے جائیں ہم یہ روشت چکے روشت دی ہیں اور اس کو ختم کرنا چاہیی ہے تیکیو سبیر